السلام علیکم محزز ناظرین میں ہوں مونی شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان دی آواز جامعہ بنوریا ٹاؤن کا ایک فتوہ سامنے آیا ہے کہ پپ جی کھلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص پپ جی گیم میں کوئی شرک کا کوئی عمل نہ کرے تو پھر بھی شرک پر راضی رہنے اور کئی اور مفاسد و مشتمل ہونے کی وجہ سے پپ جی گیم کھلنا جائز نہیں ہے جامعہ علوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن نے فتوہ جاری کیا ہے کہ پپ جی گیم کھلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی کے معروف دینی درست کا جامعہ علوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن نے فتوہ دیا ہے کہ پپ جی گیم کھلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق جامعہ علوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کی ویب سائٹ پر ایک شخص نے سوال کیا کہ ان کے معللے کے خطیب نے جمعہ کی ختم میں کہا کہ پب جی کھیلنے سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے جس کے جواب میں جامعہ اسلامیہ امبنوریا ٹاؤن کے مفتیان کی جانب سے یہ فتوہ دیا گیا یہ فتوہ جامعہ کی ویب سیٹ پر بھی موجود ہیں فتوہ کے نکول سوشل میڈیا پر بھی بڑی درداد میں پوسٹ کی گئی ہیں اور اس معاملے پر نئی بحث چڑ گئی ہے تفصیلات کے مطابق اشاری کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ گدشتہ جمعہ کو ہماری مسجد کے امام نے بیان میں فرمایا تھا کہ جو شخص پب جی گیم کھیلتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح باقی نہیں رہتا یعنی جو احکام اسلام سے نکلنے کی صورت میں لگتے ہیں وہ اس سے اب بیان کیے گئے میرائی مروانی اس بارے میں رانمائی فرمائے سوال کے جواب میں درول فتح کی جانب سے کہا گیا کہ معلومات کی مطابق پب جی گیم میں بعض اوقات پاور حاصل کرنے کے لیے گیم کھیلنے والوں کو بتوں کے سامنے پوجہ کرنی بڑتی ہیں اور گیم کھیلنے والے شخص کا اپنے کھلاری کو پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکانا اور بتوں کی پوجہ کروانا اس کا اپنا فیل ہے فتح میں مزید کہا گیا ہے کہ گیم میں نظر آنے والا کھلاری اسی گیم کھیلنے والے کا کاس اور ترجمان ہے اور مسلمان کا توعید کا عقیدہ ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے فتح میں کہا گیا ہے کہ گیم میں یہ عمل کرنے سے رفتہ رفتہ بتوں کے سامنے جھکنے کی کبہ حد بھی دل سے نکل جائے گی لہٰذا یہ گیم کھیلنا ناجائز ہے اور پب جی گیم میں بتوں کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا شرک ہے اور اس کو کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسے شخص پر تیدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تیدید انکابی ضروری ہے فتح کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پب جی گیم میں شرک کا کوئی عمل نہیں کرے تو پھر بھی شرک پر راضی رہنے اور کئی اور مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پب جی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر جاری بحث میں سارفین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پب جی گیم میں ہر کسی کو پاور حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرنا نہیں بڑھتا یہ فیچر ایک مقصود چینی پب جی ورجن میں دیا گیا تھا واضح رہے کہ پب جی دنیا بھر کی طرح پاکستانی نوجوانوں میں کافی مقبول ہے پاکستانی ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی نے روان سال یکم جولائی کو پب جی گیم پر عارضی طور پر پبندیار کر دی تھی جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے چوبیس جولائی کو پب جی پر پبندی کا حکم کل ادم قرار دیتے ہوئے آن لائم گیم کو فوری طور پر بحال کر دیا تھا